السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے پندرہ سفر انگریزی تاریخ تئیس ستمبر ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے افغانستان پر آئید معاشی پابندیاں جلدخط مہونی چاہیے بودھ کو افغانستان کے حوالے سے جی ٹوئنٹی وزراء خارجہ کے اجلاس میں چینی وزیر خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان پر سے اقتصادی پابندیاں ختم ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر قومی احساسیں ہیں جو ملک کے لوگوں کی ملکیت ہونے چاہیے اور انہیں اس کے اپنے لوگ استعمال کریں اسے افغانستان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے سودبازی کے طور پر استعمال نہ کیا جائے ایک طرف جہاں پندرہ آگست کو اشرف غنی حکومت کا تختہ الٹ کر اور افغان تالیبان کے ملک کا کنٹرول سمالنے کے بعد امریکہ نے افغان مرکزی بینک کے نو آشاریہ پانچ ارب ڈالرز کے اساس منجمیت کر رکھے ہیں اور بین الاقوام قرضد ہندگان بھی افغانستان سے دور ہیں وہیں دوسری طرف چین کا رویہ تالیبان حکومت کے لیے نرم نظر آتا ہے چینی وزیر خارجہ وانگی نے روان برس جولائی کے آخر میں شمالی شہرت نیاجن میں تالیبان کے ایک وفدکی میزبانی کی تھی جس کے دوران تالیبان نے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے یا افغان سرزمین کو چین مخالف طاقتوں کو استعمال کی اجازت نہ دینے کا اہد کیا تھا ایسی بھی ریپورٹ سے ہیں کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی افغانستان سے امریکی دستوں کی واپسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خلا کو اپنے بیلٹین روڈ منصوبے سے پر کرنا چاہتی ہے چین سے قبل پاکستان بھی متعدد بار عالمی طاقتوں سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ تالیبان کے کنٹرول حاصل کر لینے کے بعد افغانستان کے اربو ڈالرز کے اساسوں کو غیر منجمید کریں پاکستان چین اور روس کے نمائندوں کی تالیبان قیادت سے ملاقات پاکستان روس اور چین کے صفارتی نمائندوں نے کابل میں تالیبان کے قائم مقام وزیراعظم سے ملاقات کی ہے کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی سفیر محمد صادق روس کے صفارتکار زمیر کابولف اور چین کے صفارتی نمائندے یوی شی یونگ نے کابل کے دورے میں افغانستان کے قائم مقام وزیراعظم ملا محمد حسن اخن اور سینئر اہدداروں سے ملاقات کی ملاقات کے دوران امن استحکام اور جامعہ حکومت کے قیام کے موضوعات پر گفتگو ہوئی واضح رہے کہ تالیبان کی نئی حکومت میں اس ملک کے تمام نسلی گروپ سے کی شمولیت بین الاقوامی برادری کے ساتھ ساتھ افغانستان کے تمام ہمسایہ ملکوں کا سب سے اہم مطالبہ ہے تالیبان کابینا کا دفاع کرتے ہوئے تالیبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اپنی ایک گزشتہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ایک عبوری بندوبست ہے جسے بعد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تالیبان کے ایک اور لیڈر ملا محمد موبین نے اتوار کو افغانستان کے آریانا ٹی وی پر جامح حکومت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ ہمیں ایک جامح حکومت بنانے کے لیے کہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جامح حکومت سے ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ تالیبان ہمسایہ ملکوں کے جاسوسوں کو اپنی حکومت میں شامل کریں جلال آباد میں حفاظتی چوکی پر حملہ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں حفاظتی چوکی پر حملے میں ایک شہری اور دو تالیبان ہلاک ہو گئے ہیں فرانسیسی خبر رسائے جنسی ای ایف پی کے مطابق رکشے میں سوار مسلح افراد نے حفاظتی چوکی پر حملے میں دو تالیبان سیکیورٹی اہلکار کو ہلاک کر دیا جبکہ قریب کھڑے ایک شہری کی بھی موت واقع ہوئی ہے تالیبان حکام نے حملے کی تصدیق کی ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ حلاک ہونے والے تمام افراد عام شہری ہیں جلال آباد میں پیش آنے والے ایک اور واقعے میں دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کے دوران دو تالیبان سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے واضح رہے کہ جلال آباد میں دو روز قبل ہونے والے حملوں کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی جس میں کم از کم دو افراد حلاک ہوئے تھے عالمی برادری افغانستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مدد کرے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے مشہر برائے قومی سلامتی محید یوسف نے کہا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مدد فراہم کرے اگر افغانستان میں امن نہیں رہے گا تو اس کا اصحصہ صرف پاکستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محید یوسف نے کہا کہ معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور پاکستان کی معاشی سیکیورٹی بہت اہم ہے قومی سلامتی کا مقصد عوام کو معاشی طور پر مستحکم کرنا بھی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی پاکستان کے خطے میں اہم لوکیشن ہے ہمیں اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں اپنی اہمیت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور خطے میں امن بہت ضروری ہے ہمیں وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ رابطے کے فروغ کی ضرورت ہے پاکچیر اقتصادی راہداری سے علاقائی روابط کے فروغ میں مدد ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان مشکلات میں ہے اور دنیا کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے اگر افغانستان میں امن نہیں رہے گا تو اس کا اثر صرف پاکستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا تالیبان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے خواہش مند ہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے نئے حکمران اپنے ملک کے اقوام متحدہ کے سابق سفیر کی اثنات کو چیلنج کر رہے ہیں اور روحہفتے جنرل اسمبلی کے عالمی رہنماؤں کے آلہ سطح کے اجلاس میں بات کرنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجار کرنے کہا کہ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کو پندرہ ستمبر کو اشرف غنی حکومت کے سفیر غلام اسحاق زی کی جانب سے اسمبلی کے 76 سالانہ اجلاس کے لیے افغانستان کے وفدکی فہرست کے ساتھ ایک خط موصول ہوا اس خط کے موصول ہونے کے پانچ روز بعد انٹونیو گوٹریس کو وزارت خارجہ امارت اسلامی افغانستان کے لیٹر پیڑ کے ساتھ ایک اور خط موصول ہوا جس پر امیر خان متقی نے بطور وزیر خارجہ دستخط کر رکھے تھے اور اس میں اقوام متحدہ کے عالمی رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کی گئی تھی اسٹیفن دوجار کرنے کہا کہ خط میں کہا گیا کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کو پندرہ آگستہ کو بے دخل کر دیا گیا تھا اور دنیا بھر کے ممالک ابو نے صدر کے طور پر تسلیم نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے اسحاق زی اب افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتے اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ طالبان کے مطابق وہ اقوام متحدہ کے نئے مستقل مندوب سحیل شاہین کو نامزد کر رہے ہیں جو قطر میں امن مذاکرات کے دوران طالبان کے ترجمان رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہدے داروں نے کہا کہ وہ طالبان کی درخواست سے واقف ہیں اہدے داروں نے کہا کہ وہ یہ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ یہ پینل کیا فیصلہ کرے گا تاہم ایک اہدے دار نے کہا کہ کمیٹی غور کرنے میں کچھ وقت لے گی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کے سفیر کم از کم آلہ سطح کے رہنماؤں کے رواہ ہفتے کے دوران ہونے والے اس اجلاس میں بات نہیں کر سکیں گے دونوں خطوط جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہید کے دفتر سے مشاورت کے بعد کمیٹی کو بھیجے گئے ہیں کمیٹی کے ارکان میں امریکہ، روس، چین، بہاما، بھوٹان، چلی، نامیبیا، سیئرہ لیون اور سویڈن شامل ہیں واضح رہے ہیں کہ افغانستان ستائیس ستمبر کو آلہ سطح کے اجلاس کے آخری روز آخری تقریر کرنے والا ہے تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ اگر کمیٹی کی ملاقات ہوئی اور طالبان کو افغانستان کی نشست دی گئی تو ان کی جانب سے کون بات کرے گا افغانستان ونڈے سیریز کے لیے پاکستان کی میزبانی کا خواہش مند افغانستان کرکٹ کے نئے چیئرمین عزیز اللہ فضلی نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے تاکہ ونڈے سیریز کے لیے پاکستان کی ٹیم کو دورے افغانستان کی دعوت دے سکیں حال ہی میں انگلینڈ اور نوزلینڈ کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ منصوب کر چکی ہیں اور جب اس حوالے سے افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے تفسرہ کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ وہ دیگر علاقائی کرکٹ طاقتوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کابل سے فون پر ای ایف پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پچیس ستمبر سے پاکستان کا دورہ کر رہا ہوں اور پھر انڈیا بنگلہ دیش اور متحدہ عرب امارات جاؤں گا فضلی نے کہا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین رمیز راجہ سے ملاقات کریں گے اور ستمبر میں سری لنکا میں شیڈیول سیریز کی افغانستان میں میزبانی کی پیشکش کریں گے ادھر رمیز راجہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ عزیز اللہ فضلی پاکستان کا دورہ کریں گے واضح رہے کہ افغانستان ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سوپر ٹویل و مرحلے کے گروپ ٹو میں ہے جو سترہ اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے والا ہے مراکش کے سیول اور فوجی تیاروں کے لیے الجزائر کی فضاء بند بدگی شام الجزائر نے پڑوسی ملک مراکش کی سیول اور ملٹری ایوییشن کے لیے اپنی فضائی حدود فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے الجزائر کے ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ مراکش کی جانب سے اشتیال انگیزی اور مخالفانہ طرز عمل کا جواب ہے واضح رہے کہ الجزائر نے چوبیس اگست کو مراکش کے ساتھ صفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا دونوں پڑوسی ممالک کے مابین علاقائی مسائل خاص طور پر مغربی سہارا کے مسئلے پر متضاد موقف پایا جاتا ہے مراکش مغربی سہارا کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے جو کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے دونوں ممالک کے درمیان سن انیس سو چورانوے سے سرحد بند ہے انیس اگست کو الجزائر نے اعلان کیا تھا کہ وہ مراکش کے ساتھ اپنے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے گا الجزائر نے مراکش پر معاندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام آئیت کیا تھا دوسری طرف مراکش کی وزارت خارجہ نے الجزائر کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے بلا جواز قرار دیا مراکش نے الجزائر کی طرف سے اختیار کردہ موقف کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ الجزائر کی طرف سے تعلقات توڑنے کے لیے جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے شاہ سلمان کا قومی دن سے قبل سعودی عرب کے خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار سعودی عرب کے شاہ سلمان ابن عبدالعزیز نے جمعیرات کو اکیانوے میں قومی دن سے قبل ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے شاہ سلمان نے سعودی عرب کی وزارت کونسل کے ورچوالی جلاس کے موقع پر اپنے انجذبات کا اظہار کیا ہے انہوں نے مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز سمیت اپنے پیشروعوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا واضح رہے کہ سعودی عرب کا قومی دن ہر سال 23 ستمبر کو منایا جاتا ہے مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے سن 1932 میں اسی تاریخ کو نجد اور حجاز کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا تھا ہمسایہ ممالک متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر شاہ سلمان کو مبارک بات پیش کی ہے ابو زبی کے ولیات شیخ محمد ابن زائد آل نحیان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں ممالک ایک ہیں اور ہم ملجل کر ایک روشن مستقبل کے منتظر ہیں سعودی عرب میں مسجد بنانے کے بدلے قاتل کی سزا معاف سعودی عرب کی طائف گورنری کی فوجداری عدالت نے ایک قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مقتول کے لواہقین کی طرف سے قاتل کو معاف کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے سعودی عرب کے مقامی اخبارات کے مطابق اس کیس میں مقتول کے لواہقین نے قاتل کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ ڈیر سال کے دوران طائف میں مقتول کے نام سے ایک مسجد تعمیر کر کے اسے وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دے گا اخبار اوقاز کی ریپورٹ کے مطابق منگل کو طائف کی ایک فوجی عدالت نے مقتول کے لواہقین کی طرف سے قاتل کو کسی ذرہ تلافی عدیت کے بغیر صرف اس شرط پر معاف کیا کہ وہ طائف میں ایک جامعہ مسجد تعمیر کرے گا فریقین کے درمیان معاہدہ عدالت کی نگرانی میں تیپ آیا جس پر قاتل کی طرف سے مقتول کے والدین لواہقین اور عدالت کا شکریہ ادا کیا گیا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیدئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی